اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ جی سردی کے موسم میں گرمہ گرم ویجیٹیبر رول ہم لوگ نے بنایا تھے جو کہ بہت مزے کے تھے تو ریسیپی یہ ہے کہ چیکن لیا ہے اس کے لیے میں نے آلو لیا ہے پیلی شملا میرز گاجر ہڑی شملا میرز بندگو بھی اور لسن ادھر کا پیسٹ اور سپائیسز میں ہے کراش چلی چانی سال بلیک پیپر اور نارمل سال اور ایک کنور تو جی سب سے پہلے ہم نے کہا کرنا ہے آئل کو ڈال کے تھوڑا سا گرم کر کے یعنی کہ طرف آگے اس میں ہم نے جو کراش کیا ہوئے پیسٹ نے ایردرک لسن کا اس کو ہم نے بلکل تھوڑا سا پکانے ساتھ ہی جی ہم لوگ نے اس میں چیکن ڈال دینا ہے جیسے ہی چیکن کی رنگتھی کو اور پیل ہو گئے تھوڑا تھوڑا فرائی ہو چکا ہے اس میں ہم نے سپائیسز ڈال دینا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے جا کے مکس ہو جی تو جیسے یہ تھوڑا سا پک جائ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں ہم نے جتنی بھی ویجیٹیبل جتنی بھی کاتی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ڈال دینی ہے یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ بچے تو بہت ہی پساند کرتے ہیں سپائیسز کا زیادہ کام جو ہے نا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابع کر سکتے ہیں میں اس نے سپائیسز نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ بچوں نے کھانے ہوتے ہیں تو پھر میری بھوک کو شش ہوتی ہے کہ جو بچے پساند کرتے ہیں نا میں اتنے ہی سپائیسز ڈالوں تو اب اس میں کالی میر زیادہ رہا سکتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لیے جی سرکا ڈالا تھا بلکل آپ نے ایک ٹی بسمون سرکا لینے تو اس سے یہ ہے کہ زیادہ ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ کنوڈ جو ہے نا آپ نے اس ڈبیا کے اندر نا دو پیس ہوتے ہیں لیکن میں نے ایک ہی ڈالا تھا کیونکہ زیادہ بھی چکن کا ٹیسٹ آ جائے نا تو پھر ویجیٹیبل کا ٹیسٹ جائے نا وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے آدھی آدھی جو اینے شملا میر سے لی تھی کیونکہ زیادہ نہیں لی تھی تو یہ جی پک کے بلکل ہو چکا ہے تیار اس میں پانی وغیرہ جائے سبچن کا بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو اب جی منحلہ آتا ہے کہ ہم ان کو رہا ہے اس طرح پٹیوں میں اس طرح اس کو ریپ کرنا ہے تو ریپ کرنے کے لیے ہم نے بلکل تھوڑا سا ایسے ایک چمچ لیا ہے یہ بھراجہ میں جی مل پاس ٹیبل سپون نہیں ہے اس سے تھوڑا سا بڑھا ہے اس کو ایسے جی آپ نے ایک پٹی پ دوسری شامل ساگل سے بھی آپ نے اس کو ایسے پول کر دینا ہے پھر آپ نے اس کو جھوڑا گھمانا اتنا گھمانا ہے کہ اس کا دماغ گھن جائے اس طرح اپنے پانی کے ساتھ ہی اس کو بند کر دینا ہے تو تھوڑی دیر بعد جو ساتھ ہی میں نے بچے میرے جو اینہ گھر میں تھے تو میں نے جو ایسے اول کرنا رکھا ہوا تھا آئل گرم ہو چکا تھا تو آپ نے جیتنے بھی آپ کے پین میں ہی آتے ہیں بلکل آپ نے ڈال کے اس طرح ان کو فرائی کر لینا ہے اس نے فرائی کرنا ہے کہ ج مکی اس طرح کے کلورنگ ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا اور آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اس کو چلی ساؤس کے ساتھ جو بھی آپ ساؤس پسند کرتے ہیں میرے پاس اس ٹائم تھا جی چلی ساؤس گرین والا تو میں نے اس کے ساتھ اس کو کھایا تھا بچوں نے تو ویسے بڑے ویڈاوٹ ساؤس ہی کھا لیتے ہیں بہت مزے کی ہیں بنائیں اور اپنے بچوں کے بچے جو ہے نا بہت فین ہو جائیں گے